دوازارہ کیس کی اہم اپڈیڈز کے ساتھ محبکار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شادی جگی سے نکلنے والا ظاہر احمد اس وقت چھیر شاہ کانونی کی تین منزلہ کوٹھی میں اس کی فیملی رہائش پہ زیر ہے اور وہ اس وقت اس کا گینگ میندی علی قازمی اور ان کے ساتھ چلنے والے یوٹیوبرز کو دمکیاں دینا شروع ہو چکے ہیں دمکیاں یہ دے رہے ہیں کہ اب اس کیس پہ بولنا بند کیا جائے اب اس کیس پہ ٹرانسمیشن کرنی بند کی جائے ویلاغز کرنے بند کی جائے اور بات کرنا بند کی جائے یقیناً یہ ایک بہت بڑا گینگ ہے بہت سے طاقتور لوگ ہیں جو اس کیس کے پیچھے ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ کس طرح سے پولیس کے ساتھ مل کر یہ ورداتیں کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ مسلسل رابطے میں ہیں اور اس کے بعد جو آج کے ویلاغ کا اہم حصہ ہوں گے وہ کل جو کل عدالت کی پیشی ہے اس میں کیا ہوگا عدالت کی تاریخ ہے اس کے بعد وہ جو سستی کرینہ کپور اس کی معافی کا معاملہ کیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس وقت کچھ ویڈیوز ہیں وہ ویڈیوز کس کی ہیں اور کیوں ہیں وہ کندر آؤٹ ہو چکی ہیں اور ان کا کیا معاملہ ہے سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ جو پولیس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں پولیس کے ساتھ ان کے معاملات ہیں انویسٹگیشن آفیسر جو ہے وہ چوتھا اس وقت تحقیق کر رہا ہے اسے پہلے تین پہ ادم اعتماد کر کے ہٹا دیا گیا تھا اب چوتھے میں بھی گزشتہ کافی دنوں سے ادم اعتماد کیا جا رہا ہے اور میرے اگر آپ پرانے ویلاغز اٹھا کے دیکھ لیں ان میں بھی واضح طور پر میں نے بھی اس شخص پہ جس کا نام سعید رند ہے جو سٹارٹ میں اس نے پھرتیاں دکھائی تھی بعد میں مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے بھی کپرومائز کیا تھا اور اس نے ڈلی ٹیکٹکس استعمال کیے تھے آج وہ سستی کرینا کپور جو اس کیس کا ماسٹر مائنڈ سمجھتی ہے خود کو جو یہ سمجھتی ہے کہ وہ اب پاکستان کی مریم نواز ہے اور وہی ڈیل کر لے گی میڈیا کو اور سارے معاملات اس نے ان لوگوں کو پسا دیا ہے اس نے بند گلی میں دکیل دیا ہے اب شنید یہ ہے کہ پولیس کو اب کوئی اور طریقہ ازمانا پڑے گا کیونکہ اس کے ساتھ جو اپنے ویلاگ میں واضح طور پہ کھا اب سے آٹھ گھنٹے بہلے کہ پولیس کا قلب جمع ہونے والا چلان سی کلاس ہوگا یہ ایک چیز آپ اگر غیر جنبدار ہو کے سوچیں سمجھیں تو آپ کو واضح ہو جاتی ہے کہ ایک خاتون جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بناتی ہے جو ٹرانسمیشنز کرتی ہے جو پراپر طریقے سے صحافی بھی نہیں ہے وہ ایک ایکٹیویسٹ ہے یا سوشل میڈیا انفلونسر ہے اس کے فالورز ہیں اس میں نو ڈاؤٹ اس کے ویڈز ہیں مگر وہ جنرلسٹ نہیں ہے اس کے کوئی جنرلسٹک سورسز نہیں ہے وہ خاتون اور جس کا اس کیس کے ساتھ بظاہر وہ کہتی ہے کہ اس کی فیملی کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں وہ سچ کے ساتھ کھڑی ہے وہ اتنے وسوق کے ساتھ کہہ رہی ہے وہ چیلنج کر کے کہہ رہی ہے کہ وہ جو چلان ہے وہ سی کلاس جمع ہوگا یہ کیسے جمع ہوگا یہ چلان کیسے جمع ہوگا اور اس کا اسے کیسے پتا اس تک یہ علم کیسے پہنچا اور اسے کس نے یہ انفارم کیا کہ یہ چلان سی کلاس ہوگا اگر یہ کل سی کلاس چلان جمع ہوتا ہے چونکہ کل عدالت نے پولیس کو کل تک کا وقت دیا ہوا تھا پولیس نے چلان جمع کرنا ہے اور اگر سی کلاس چلان جمع ہوا تو اس کیس کے بعد پولیس کے کردار پر بحث ختم ہو جائے گی اور یہ کہنا بجا ہوگا کہ یہ گینگ جیت گیا اور سچ ہار گیا اور یہ گینگ جیت گیا اور مہدی علی قازمی ہار گیا وہ باپ ہار گیا جو اپنی بیٹی کے لیے کوشش کر رہا تھا بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ خفیہ ویڈیوز اس وقت منظر آم پہ آ چکی ہیں وہ کچھ گروپس میں بھی گوم رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ کہیں اپلوڈ ہوئی اور پھر دلیٹ ہو گئی اس سے پہلے وہ جو گینگ ہے اس کا منظم سوشل میڈیا ونگ انہوں نے بھی گیمز دلیٹ کی تھی اب کچھ ویڈیوز سامنے آئی ہیں وہ اس اداکارہ کی ہیں سستی کرینا کپور کی اور تصاویر ہیں وہ ان کا پہلے بھی کمرہ نمبر دو سو بارہ کی گردش تھی عوام میں تھی باتیں مگر آپ وہ ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں میں ذاتی طور پر اس کی مضمت کرتا ہوں کہ اس طرح کی ویڈیوز نہیں ہونی چاہیے یہ نہ آؤٹ کرنی چاہیے اگر آپ کسی کی کوئی ایسی چیز آپ کے از پاس ہے بھی تو آپ اس کو پردے میں رکھیں اس طرح سے اس کی کریکٹر ریسسنیشن نہ کریں بہرحال اگر آپ کسی پہ کیچڑ اچھالیں گے تو کپڑے آپ کے بھی گندے ہوں گے سستی کرینا کپور نے گزشتہ کافی دنوں سے کیچڑ اچھالنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا تو اس کا انجام یہی تھا کہ ان کی بھی ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں اب وہ موچ پاتی پھر رہی ہیں اور مہدی علی قاظمی اور ان کی فیملی سے مافیاں مانگ رہی ہیں اس سے پہلے انہوں نے مہدی علی قاظمی کی بیوی اور دعا زہرہ کی والدہ کو یہ کہا تھا کہ اس کا شباب ختم ہو چکا ہے وہ بڑی ہو چکی ہے اب وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ان کی دلہ داری ہو کسی بھی بات سے تو میں مافیاں مانگتی ہوں اب وہ گھٹنے پگڑنے پہ آگئے پاؤں پگڑنے پہ آگئی اور اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ان کی وہ ویڈیو ہیں اور وہ ترلے کر رہی ہے اور سورسز لڑا لی ہے اب کوششیں کر رہی ہے کہ اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ ڈلیٹ کر لی جائیں اور جن لوگوں کے پاس ہیں انہی تک محدود رکھی جائیں اس کے بعد جو مصوفہ ہیں جو اس وقت علم و فضل کے ایک آلا مرتبے پہ فائز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ حساس اداروں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر وہ چیلنج کر کے کہہ رہی ہیں کہ میں ساری انفرمیشن شیئر کر رہی ہوں اور ڈی جی رینجرز کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تعلقات تو میرے حساس اداروں کے ساتھ ہیں لیڈ کی تھی جن کو وہ ثابت نہیں کر سکتی تھی اور مزید ابھی تک وہ سلسلہ جاری کیوں ہے بہرحال ایڈوکیٹ جنرل کے حوالے سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ایڈوکیٹ جنرل افسند جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس کیس میں چائلڈ ریسٹرنج ایکٹ جو ہے وہ نہیں لگتا تو ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ وہ ان کے بقول اس ایڈوکیٹ جنرل کا یہ کہہ رہی ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل کا کہنا یہ ہے کہ بچی کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ظہیر کے حق میں تو اب معاملات ختم ہو جائیں گے ایک چیز واضح رکھیں کہ بچی اس وقت انڈر سکسٹین ہے پندرہ سے سولہ سال کے درمیان اس کی عمر ہے اور انڈر سکسٹین بچی جو ہوتی ہے اس کی سٹیٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ مائنر ہوتی ہے اور یہ معصوم بچی بھی مائنر ہے اس کو اپنے بحلاب صلاح کے اور مختلف طریقوں سے خواتین کا استعمال کر کے بچوں کا استعمال کر کے ڈرگز کا استعمال کر کے اس کو آپ لے تو گے مگر اب یہ آپ کے لیے ایک ایسا نوالہ بن چکی ہے جسے آپ نہ نکل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں آخر میں سب سے اہم بات کل جبنان ناصر صاحب نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے ایمیلو کے لیے اور عدالت نے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے وہ بھی کل سنا دیا جائے گا امید ہے کہ اب جتنا عدالت نے پولیس کی جو اپلیکیشن تھی ایمیلو کی اس پہ جس طرح سے انہوں نے اس کو مسترد کیا تھا اور اس کے بعد عوام کا جو رییکشن تھا مہندی علی قازمی کی فیملی کا اور باقی لوگوں کا تو عدالت اس پہ نظر ثانی کرے گی اور کال اس کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا اور ایمیلو کی جانت دی جائے گی اگر ایمیلو ہو جاتا ہے تو بہت سی چیزیں کلیر ہو جائیں گی بچے کے ساتھ کیا حالات پیش آئے اس کو ڈرگز دیئے گئے اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور دیگر جو چیزیں ہیں جو انتشویشناک اور تکلیف دے چیزیں ہیں وہ واضح ہو جائیں گی اور اس کے بعد پولیس کا کردار بھی جو ہے وہ چلان کے ساتھ واضح ہو جائے گا اپنا ڈیر دیدہ خیار کیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا تاکہ میری ویڈیوز آپ تک بروقت پوائنٹ ہی رکھیں اللہ نگے پان